بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیوز شیئر کرنی تھی کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے طرح جو اسسسٹن پرائیبر سیکٹری کے ٹیسٹ ہو رہے تھے اور اس کے ساتھ دیگر نوکریوں کے جو ٹیسٹ ہونے والے تھے جو کہ اپریل سے سٹارٹ تھے ان تمام ٹیسٹ کو پوسپون کر دیا گیا ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی طرح سے آج سترہ مارچ کو ان کی طرح سے یہ پبلک نوٹس ایشو کیا گیا ہے جس میں یہ کلیر اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو بھی شیڈیول ہو رہا تھا ایڈوٹائزمن نمبر گیارہ بارہ بٹا دوزر انیس اور ایک بٹا دوزر بیس کے جو بھی ٹیسٹ ہو رہے تھے وہ تمام ٹیسٹ جو ہیں وہ پوسپون کر دیا گیا ہے یہ نوٹس آپ کے سامنے ہے اگر آپ کو یہ نوٹس چاہیے تو اس کا لنک آپ کو پی ڈی ایف فارمنٹ میں مل جائے گا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آوان سے جگہ اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو ہم اس کو ڈی ڈوٹ کا لیتے ہیں اس کو جو سبجیکٹ ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ پوسپونمنٹ آف جنرل رکروٹمنٹ فیز ون دوہزار بیس سکریننگ ایم سی کیو ابلیگ ریٹن ڈسکرپٹیو ٹائپنگ کمپیوٹر لیٹیسٹی شارٹن ٹیسٹ اگزیمینیشن ایڈوٹائزمن نمبرز کیارہ بٹا دوزار انیس اینڈ بارہ دوزار انیس اور پھر ایک بٹا دوہزار بیس ان تین ایڈوٹائزمنز کے اگینس جو بھی ٹیسٹ کنڈکٹ ہو رہے تھے چاہے وہ ایم سی کیو کا ٹیسٹ تھا سکریننگ ٹیسٹ تھا ریٹن ٹیسٹ تھا یا پھر شارٹن یا ٹائپنگ کمپیوٹر لیٹیسٹی کا ٹیسٹ تھا وہ تمام ٹیسٹ جو ہیں یہ کوویڈ نائنٹین یعنی کہ کرونا وارث کو مدنے در رکھتے ہوئے کینسل کر دیا گیا ہیں نیا شیڈول ابھی تک کہ اعلان نہیں کیا گیا وہ فردر آپ لوگوں کو جو ہے شیڈول بتا دیا جائے گا تو ایسے تمام میرے دوست جو کہ ابھی ایپیس کی تیاری کے لیے تیاری کر رہے تھے شارٹن کے اور کچھ لوگ میرے چینل سے بھی ہیلپ لے رہے تھے تمام لوگوں کے ساتھ یہ میں نیوز شیئر کر رہا ہوں کہ ابھی ایپریل میں جو ٹیسٹ ہو رہے تھے وہ پوسپون کر دیا گئے ہیں تو ابھی آپل کو ریلیکس ہو جائیں انچاللہ یہ جو نیا شیڈول ہے یہ بہت جلدی جو ہے ایف پی ایس کی جنب سے اعلان اس کا جو ہے اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی تو وہ بھی معاولوں کو ساتھ شیئر کر دوں گا تو دعا میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ